اسلام علیکم میرا نامت نانالم اور میرا تعلق زیلہ بہاولپر کی تحصیل احمد پر شرکیہ سے ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج پابا پولٹری زون دوستو ہماری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے بریڈر کے حوالے سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو جو فل ویڈیو ہے یہ بریڈر کے حوالے سے ہے اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے اپنا بریڈر دکھائیں گے اور اس کی مکمل معلومات دیں گے بعض دوست یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیسی اصیل بریڈ ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گولڈن میسری مرگیوں کے ساتھ اصیل مرگے چھوڑے ہوئے ہیں تو اس طرح جو چکس نکلتے ہیں وہ ہم آگے سیل کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو دیسی اصیل بریڈ پاکستان کی سب سے پرانی بریڈ ہے ہمارے جو لوگ ہوتے تھے پہلے اسی بریڈ کو پالتے تھے سردیوں میں عموماً اس کے انڈے استعمال کیا جاتے تھے جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا تھا تو اس کے نیچے بات یہ ہے کہ ہر کام میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک ہزار چکس پال کے تقریباً دس بارہ لاکھ کما سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے جبکہ ایک ہزار چکس پہ جو خرچہ ہے وہ کم اس کم ساتھ سے آٹھ لاکھ آتا ہے اور آٹھ لاکھ لگا کے کوئی بھائی دس بارہ لاکھ نہیں کما سکتا ہاں البتہ تین سے چار لاکھ ضرور کما سکتا ہے اس لئے دوستو کوئی بھی شخص ایسے شخص جو بہت زیادہ پروفٹ دکھا رہا ہے اس کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ ریل فیزیبیلٹی رپورٹ یہی ہے کہ آپ ایک ہزار چکس سے دو یعنی کہ پر پیس دو سے تین سو ساڑھے تین سو آپ کو نفع دے سکتا ہے جی دوستو ہم نے پہلے بریڈر کو فارم کے اندر رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم نے ویڈیو بنانی تھی اب انہیں باہر کھول دیا گیا ہے اب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈر جو ہے وہ اس ٹائم یعنی کہ ہم نے انہیں باہر چھوڑا ہوا ہے باہر ساتھ ہی نہر ہے نہر سے ہم جو ریتلی مٹی ہوتی ہے وہ نکال کے میدان میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ مرگیاں دن میں ایک سے دو بار ضرور بات لیتی ہیں مٹی میں کھیلتی ہیں نہاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے گوبر ڈالا ہوا ہے گوبر میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو گائیں حضم نہیں کرتی تو وہ اجزاء مرگیاں کھاتی ہیں اس کے علاوہ یہ چیز ان کے لئے ضروری بھی ہے دوستو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا بریڈر بلکل دیسی محول میں کھلے محول میں پلے تاکہ آپ کو صحت مند اور اچھا چودہ پروائیڈ کر سکیں آپ ہمارے فارم کے لوکیشن دیکھ سکتے ہیں فارم کے ساتھ بلکل نہر بہر رہی ہے نہر کی وجہ سے یہاں کا پانی صاف ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بہت کم آتی ہیں مال میں اور اس کے علاوہ ہمارے فارم کے بیک پہ عام کا باغ ہے جس میں مرگیاں سارا دن گھومتی رہتی ہیں اس کے علاوہ فارم کے بلکل سامنے ہمارے پاس سبزی کے کھیت لگے ہوئے ہیں اور مرگیاں ان میں سارا دن کھاتی رہتی ہیں یہ دوستو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام کا باغ یہاں پیچھے سبزہ ہے لگا ہوا مرگیاں اس میں گھومتی رہتی ہیں سارا دن اور یہ ہمارے فارم کی بیک سائیڈ ہے